اسلام علیکم فرنڈز دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ نہایتی آسمودہ ٹوٹ کا شیئر کروں گی جو کہ ہے اگر آپ کا سالن جل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم گھر میں سالن بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم سے ضرور جل جاتا ہے تو اس کا آپ کس طرح سے دوبارہ قابل استعمال بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جس برطن میں آپ کا سالن جل چکا ہے اس برطن سے آپ نے سالن کو نکال کے ایک ساف برطن میں ڈالنا ہے اس سالن کو اس کے بعد آپ نے اس سالن کے اندر مطلب کہ آپ نے سالن کا حساب لگانا ہے کہ اگر بہت زیادہ سالن ہے تو تھوڑا سا آپ نے اس میں زیادہ کچھا دودھ آئیٹ کرنا ہے بوائل کیا ہوا دودھ آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی آئیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں کچھا دودھ آئیٹ کرنا ہے اگر سالن اپنے حساب اس طرح سے لگانا ہے اگر سالن ہاف دیکھتی جتنا ہے تو آپ اس میں ہاف کلاس جو ہے وہ دودھ آئیٹ کریں گے یعنی آپ نے سالن کو دیکھ کر اس کے حساب سے اس میں کچھا دودھ یا پھر بوائل کیا ہوا دودھ جو بھی ہے آپ کے پاس وہ ڈال کر اس کو تھوڑا سا پکاہ لیں گے اس سے تمام جو جلے ہوئے سالن کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا جو سالن ہے وہ قابلے استعمال ہو جائے گا اور یہ نیات آزمودہ ٹوٹ کا ہے آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں بہت ہی آسان سا ہے اور آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کا جو بھی دیلا ہوا سالن ہے وہ قابلے استعمال ہو جائے گا اور ضائع ہونے سے بچ جائے گا امید کرتی ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز کمیٹ کر کے بتائے کریں کہ آپ کو کیسے لگی ویڈیو اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھا کریں اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنا بہت سارے خیال لگے گا اللہ حافظ